سپریم کورٹ آئینی ادارہ سپریمیت نہیں پاکستان کی تباہی موٹسپ الیکشن کمیشن کا ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ نے آفلی کے صدارتی نتائج کو رد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کے وکیل علی عمران رانجہ پر برہم ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کا کام قانون کے مطابق درخواست پر سفارشات دینا ہے دس روز میں جائزہ لے کر اثر انہوں سفارشات مرتب کرنے کی ہدار پی ٹی آئی کا مینار پاکستان پر جلسہ انتظامات پر بریفنگ کے لیے اعلیٰ ستہش لاس طلب عمران خان 26 مارچ کے جلسے کے لیے ٹاسک سوپیں گے اپنے کیسز پر قانونی واہرین سے بھی مشاورت کریں گے جو چیز قانونی طور پر چھپائی نہیں جا سکتی جو بھی توفہ مفت لے کر گیا ہے وہ سرکار کا ہے لاہور ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس نمٹا دیا جس دوست ممالک نے تحائف دیئے اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے جو بھی تحائف کی قیمت ادا نہیں کرتا وہ حاصل نہیں کر سکتا حکومت کا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ممنوع فنڈنگ کیسز میں شو کاؤس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کاروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشتر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کی گواہن کو طلب کر کے جراح کرنے کی درخواست بھی رد کیس کی سمات 28 مارچ تک ملتوی کرتی پاکستان بڑی تباہی سے بچ گیا 6.8 کے زلزلے کے باوجود معمولی سا نقصان مختلف حصوں میں زمین نے کروٹ لی دیواریں لڑس گئیں سلامباد پنجاب کیپی اور بلوچستان میں ہر طرف خوف کی خوف سوات اور سوابی میں سب سے زیادہ نقصان کیپی میں نو افراد کے جانباق چوالیس زخمی پاک فوچ کو تیار رہنے کا حکم اہوانستان تاجکستان ترکمانستان چین اور بھارت میں شدید زلزلہ دن دہارے ہمارے آدمی کو اغواہ کر لیا گیا بول نیوز کے کھوڑ شیئرمن شیف شیکی صدیق جان کی گرفتاری کی شدید مضمت کہا یہ لوگ جب بھی حکومت میں آتے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کاروائی کرتے ہیں مزید کہا صدیق جان سبی ابراہیم اور عمران ریاض خان پر مقدمہ بنایا ہمارے لوگوں پر ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے ہیں ظلم کی بڑی داستان ہے بول لانچنگ کے بعد ایک سو دو بار بند ہو چکا ہے پور تکلف مینیو پر کڑی تنقید کے بعد چائے اور بسکٹ پشاور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مہمانوں کی طوازوں چائے اور بسکٹ سے کی جائے گی صرف پچیس مہمان شریک ہوں گے منرل وارٹر کی بوتل بھی نہیں دی جائے گی مینیو چارٹ منظریان پر آنے کے بعد محکمہ مذہبی امور نے پور تکلف کھانوں کا ٹنڈر منسوک کر دیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی ایک اور داستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھر چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے